دوستوں کئی سالوں سے ہم یہ بات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے اور یہودی ہمیشہ سے قبل اول کو مندعم کرنا چاہتے ہیں آہر مسلمان حکمران اس بات پر بات کیوں نہیں کرتے اور جو مسلمان حکمران ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کیوں دبا دی جاتی ہے کیا اسرائیل یعنی یہودی آج اتنے طاقتور ہیں کہ مسلمان ان کے غلام بن چکے ہیں آہر ان یہودیوں کا تابوت سکینہ کیلئے کیوں اتنی بے سبری سے انتظار ہے لہٰذا یہودی کب تک مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے آخر پوری دنیا کے مسلمان کب اکٹھے ہو کر یہود کی خلاف آواز اٹھائیں گے لہٰذا ان سب باتوں کو جاننے سے قبل مسجد اقصہ کی تاریخ جاننا ضروری ہے آئیں چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اقصہ کی تاریخ پانچ ہزار سال سے پرانی ہے یہ زمین پر بننے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد ہے مسجد اقصہ کو تقریباً خانہ کعبہ کے تعمیر کے چالیس سال بعد تعمیر کیا گیا اس مسجد کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت دعوت علیہ السلام نے رکھی تھی جبکہ اس کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور میں فرمائی دوستو مسجد اقصہ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود ہے اس مسجد کی نسبت سے پورے شہر کو لوگ بیت المقدس کے نام سے پکارتے ہیں اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اکثر انبیاء کرام اسی شہر میں معبوس ہوئے اور اسی مسجد کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا ہمیشہ سے گہرہ تعلق رہا یہ مسجد مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے دوستو یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور مسلمان ماضی میں سترہ ماہ تک اس مسجد کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو یہی وہ مقام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا اور یہ وہ واحد مسجد ہے جس میں ایک وقت میں تمام انبیاء کرام نے قیام فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور یہی وہ مسجد ہے جہاں زمین سے آسمان تک میراج کی رات کو کنیکشن بنا تھا پاکیسگی کی لہرے بھی یہی سے اٹھی تھی اور مسلمانوں کے لیے میراج کے بعد سے یہ مسجد اکسا کی اہمیت کئی گناہ بڑھ چکی ہے کیونکہ اب اسے صرف قبلہ اول نہیں بلکہ نکتہ میراج کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے یہاں پر حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں لہٰذا دوستو اسی مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام کو جنتی پھل ملتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد کے اندر ہوئی تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں اس امارت کی تعمیر پہلی مرتبہ ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات پر بھی کنٹرول دیا تھا چنانچہ آپ نے جنات کے ذریعے سے اس امارت کی تعمیرات کا کام کروایا اور تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصے میں یہ امارت بن کے تیار ہوئی لہٰذا یہ امارت حیکل سلمانی کے نام سے مشہور ہوئی حیکل سلمانی تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ تھا جس کی لمبائی نوے فٹ چوڑائی تیس فٹ اور انچائی پن تالیس فٹ تھی لہٰذا اس کے اندر پاک ترین جگہ بھی بنائی گئی جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بادشاہ وقت نصب نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس کو زمین بوس کر دیا تھا اس کے بعد تابوت سکینہ انسانی نظر سے ایسا غائب ہوا کہ آج تک کسی کو بھی نہ مل سکا لہٰذا یہ مسجد کئی سالوں تک زمین بوس رہی جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کو فتح کرنے کے بعد اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا اس مسجد کی تعمیر کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس مسجد کی تعمیر کا کام دوبارہ سے شروع کروایا جسے اس کے بیٹے الولید بن عبد الملک نے 705 عیسوی میں مکمل کیا اس کے بعد 746 عیسوی میں زلزلے سے یہ مسجد مکمل طور پر شہید ہو گئی تھی تو عباسی خلیفہ نے 754 عیسوی میں دوبارہ اس مسجد کی تعمیرات کا کام شروع کروایا بعد ازاں 1033 عیسوی میں دوبارہ مسجد اکسا شہید ہو گئی لہذا دو سال کے بعد فاطمی دور میں اس مسجد کی تعمیرات کا کام پھر سے شروع کروایا گیا اور اس کے بعد 1186 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کی تعمیرات توسیح کا کام اپنے دور حکومت میں کروایا مسجد اکسا ییروشلم کی مشرق میں ایک پہاڑی ہتے میں موجود ہے جسے مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحمد کے نام سے پکارتے ہیں مسجد اکسا کا رکبہ ایک لاکھ چھالیس ہزار سکوئر میٹر ہے جن میں تقریباً پانچ لاکھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے مسجد میں دو بڑے گمبت اور دس چھوٹے گمبت موجود ہیں لہذا اس کے علاوہ چار منار بھی مسجد اکسا کا ایک اہم حصہ ہیں جن میں سے ہر منار کی لمبائی سینتیس میٹر یعنی ایک سو اکیس فٹ ہے مسجد کے چاروں طرف آزان کیلئے خانے موجود ہیں جبکہ برجوں کی تعداد چونتیس ہے مسجد اکسا کے دس دروازیں ہیں جن میں سے کئی دروازیں دو آزار تئیس کے دور میں بند ہیں لہذا تاریخ کے مطابق مسجد اکسا کی دیواریں تاریخ میں سترہ دفعہ مندیم ہوئیں لیکن جلد ہی ان کو دوبارہ سے تعمیر کروایا گیا آخری بار اس مسجد کی سب سے بڑی تعمیر پندرہ سو چھالیس عیسوی میں سلطان سلمان قانونی نے کروائی لہذا اس مسجد میں کئی گزرگائیں موجود ہیں جن کو مختلف وقتوں میں مختلف بادشاہوں نے تعمیر کروایا مسجد اکسا میں پچیس سے زیادہ میٹھے پانی کے کومیں موجود ہیں اور کئی پانی کی سبیلیں بھی اس مسجد کا ایک اہم حصہ ہیں آج کے دور میں مسجد اکسا کی موجودہ شکل جو ظاہر ہے اس نقشے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنوایا تھا قدیم زمانے میں مسجد اکسا میں جلنے والے کندیلوں کی تعداد تقریباً سات سو تھی بعد ازا اسلام کا تیسرا مقدس ترین شہر ہے اور مسجد اکسا بڑی فضیلتوں اور برکتوں کی مالک ہے یہ شہر دنیا کے شروعات سے لے کر اور اس کے احتتام تک ایک فیصلہ کند شہر ہے لہذا ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور اس کو کافروں کے حملوں سے محفوظ رکھے تاکہ یہ مسجد اسی طرح مسلمانوں کے لئے رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنی رہے موسیقی